راجستان کے اندر کانگریس سرکار ہے مکھے منتری کانگریس کے ہیں اور وہ جو پوسٹ کرتے ہیں وہ پوسٹ کافی عجیب ہے اس کا کنٹینٹ کافی عجیب ہے مگر پہلے یہ دیکھئے 18 جولائی کو راحل گاندی ایک پوسٹ لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ میڈل کلاس کو کرونا سے نقصان ہے مگر وہ خود کیا لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کرونا چائنا نے فیلایا ہے تو راحل گاندی جی نے ضرور لکھا ہوگا کہ چین اس کا ذمہ دار ہے مگر نہیں انہوں نے لکھا تمہاری ستہ کی بھوک نے لاکھوں کو دانے دانے کو ترسا دیا تم نے لیکن کچھ نہ کیا بس روز نیا جملہ دیا مطلب اس پوسٹ کے اندر چین کا کہیں نام و نشان نہیں ہے اب آگے دیکھتے ہیں 23 جولائی کو اشو گہلوت ایک آرٹیکل شیئر کرتے ہیں اور آرٹیکل ہوتا ہے The Print نامک ایک میکزین کا اب گہلوت کہتے ہیں کہ 25% جو ادھک ماملے آ رہے ہیں وہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ ڈیلٹا ویرینٹ وہی ہے جس کو چائنہ نے پورے وشو کے اندر بھارت کا ویرینٹ کے نام سے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی تو گہلوت نے لکھا ہے کہ بھارت میں دوسری لہر میں ڈیلٹا ویرینٹ نے ہی تباہی مچائی تھی کسی بھی مہاماری کے اندر سائنٹیفک طور پر دوسری لہر سب سے زیادہ گھاتک ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری لہر کہاں سے آئی ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ مہاماری کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ آرٹیکل اوریجنل پرنٹ آرٹیکل کا ہندی سار ہے اس کا مطلب یہ دویدیشوں کے لیے آرٹیکل نہیں ہے یہ آرٹیکل ہے انہی جگہ کے لیے جہاں پر ہندی بولی پڑی جاتی ہے جیسے کی راجستان اب راجستان کے مکھے منتری ہیں ان کی پوسٹ پرائیمیریلی تو راجستان کے لیے ہوگی نا یعنی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ساودھانی برتیں یہ دیکھئے راجستان کے اندر دو اگست سے سکولز دوبارہ سے کھولنے کی بات اسی دن سامنے آئی تھی کہ چھٹی سے کم کے بچے دوسرے راجی تو بلا نہیں رہے مگر راجستان کے اندر وشیش طور سے کیوں بلایا جا رہا ہے ابھی تک نو راجیوں کے اندر سکول کھولے ہیں مگر وہاں پر چھٹی سے نیچے والے بچوں کو نہیں بلایا جا رہا مگر راجستان کے اندر بلایا جا رہا ہے یعنی کی یہاں کی جو کورمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ یہ ڈیلٹا ویرینٹ یا کوئی بھی ویرینٹ ہو یہ اب سائیڈ کے اندر چلے گیا ہے اور ہم سب سے پہلے یہ بول رہے ہیں کہ چھٹی تک کے جو بچے ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں چوبیس جولائی کو اور تیس جولائی کو اس سے ساوڈھانی برتنے کی بات کہی جا رہا ہے ڈیلٹا ویرینٹ کے اوپر سارا دوش منڈا جا رہا ہے راجستان کے مکہ منتری کی ایک اور پوسٹ دیکھیں گے مگر اس کے پہلے اس بات کے اوپر نظر ڈالیے کہ کورونا نے راجستان کے اندر کیا تباہی مچائی ہے پورے دیش کے اندر جو بیروزگاری آئی ہے اس کے اندر راجستان کے اندر بیروزگاری تین گناہ زیادہ آئی ہے یعنی کہ سب سے خراب منیجمنٹ راجستان کا ہے اور راہل گانڈی یہ کہہ رہے تھے کورونا کے چلتے میڈل کلاس ضرور پریشان ہے مگر اس کا ذمہ دار کیول اور کیول ستہ کے بھوکے لوگ ہیں اور یہ جو ستہ کے بھوکے لوگ ہیں سب سے زیادہ راہل گانڈی کے حساب سے راجستان میں کانگریس سرکار کے اندر بیٹے ہیں اب ایک اور آرٹیکل میں آپ کو اشوک گہلوت کا ہی دکھانے والا ہوں جو خاص طور سے انہوں نے انگلیش کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ آرٹیکل مئی کے اندر پرکاشت ہوا تھا اور اشوک گہلوت نے کہا تھا کہ لانسیٹ میکزین کا ہی جو آرٹیکل ہے اس کا انواد کر کے دیا تھا کہ آپ کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے یہ ایک میڈیکل جرنل کے اندر چھپا ہوا ایڈیٹوریل تھا کوئی ریسرچ آرٹیکل نہیں تھا اور اس کے اندر لکھی ہوئی ایک ایک چیز راجنیتک تھی کیول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو لکھنے والا کون ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے مجھے ایف آئی آر کر کے اندر بھی ڈالا گیا ہے کانگریس سرکار کے دوارا یہ جو آرٹیکل تھا ایڈیٹوریل تھا اس میں آرٹیکل کا نام ہمیشہ ہوتا ہے مگر خاص طور سے اسی آرٹیکل میں آرٹیکل کا نام نہیں تھا اسی لئے شک ہوا وشو کے اندر کون سی ایسی میکزین ہے کون سا ایسا آرٹیکل ہے جو بینا نام کے آرٹیکل چھاپے مگر اس نام کو سامنے لائے جاتا تو پتا پڑ جاتا اس آرٹیکل کو چین نے چھپایا ہے جس کا ہندی انواد اشو گہلو جی نے کروایا ہے تو لینسٹ کا جو ایڈیٹوریل آفیس ہے وہ بیجنگ کے اندر ہے اور اس بار وہاں پر جو ایڈیٹوریل لکھا گیا تھا ہیلینا ہوئی وانگ نے لکھا تھا میں نے ڈھونڈ کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہیلینا ہوئی وانگ ہے اس کو چائنا میں وششتھان پرابت ہے اس کو چائنا کے حساب سے دیش بھکت مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑا تھا تب جا کے پتا پڑا تھا ٹانگ جی میڈیکل کالیج سے یہ پڑی ہے وہاں سے ہی یہ آتی ہیں جنہوں نے بھارت کے خلاف یہ آرٹیکل لکھا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا وہاں اور اس کے اندر لکھا کیا تھا میڈیکل سائنٹسٹ نے وہ دیکھئے ایک بھی ریسرچر کبھی بھی کسی کے اوپر راجنیتک ٹپنی نہیں کرتا مگر اس کے اوپر ٹپنی کی گئی تھی بھارت کے پردھان منطری کے اوپر اور کہا گیا تھا کہ ان کا دھیان کیول اور کیول ٹویٹر کے اوپر پوسٹوں کو ہٹانے کا ہے پینڈیمک کا نہیں ہے ایسا میڈیکل جرنل جو ریسرچ پر نہیں راجنیتی کے اوپر ٹپنی کرتا ہے کس قسم کا گھٹیا جرنل ہوگا آپ خود سوچ لیجئے کسی بھی ریسرچر سے پوچھ لیجئے پولٹیکل ٹپنی کبھی بھی کسی جرنل میں نہیں کی جاتی مطلب بھارت کے پردھان منطری کا ٹویٹر کے اوپر یعنی سوشل میڈیا پر دھیان ہے اور وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں مقدمے بازی کی دھمکیاں دے رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا وہ بھی جان لیجئے رات کو ایک بجے میرے اوپر ایف آئی آر کی جاتی ہے کانگریس سرکار کے دوارہ بے عزت کر کے گھر سے نکال کے لے جائے جاتا ہے پوری رات تھانے میں رکھا جاتا ہے فرجی فرجی دھارائیں لگائی جاتی ہے پورے سوشل میڈیا پر فیلائے جاتا ہے میں دیش دروئی ہوں صبح پولیس آ کر مجھے بری طریقے سے گرفتار کر کے لے جاتی ہے کانگریس سرکار کی پولیس کانگریس سرکار کے مکھ منطری جو آرٹیکل ہندی میں سب کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ چائنا کا پروپیگنڈا تھا تیش جولائی کو پوست کی جاتی ہے جس کے اندر کورونا کے اوریجنل ویریانٹ کی نہیں ڈیلٹا ویریانٹ سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے مگر چھٹی سے کم بچوں تک کا سکول کھول دیا جاتا ہے مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کانگریس چائنا ایم ایو میں کیا ہے نمسکار دھنیواد